دعوت مختصر دو اخلاق بلند ہوں تیر کے طرح اندر بات جائے باتیں لمبی ہیں اخلاق سے خالی ہیں اوپر سے گزر جاتا ہے لوگوں کو محبت دو پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے میری عامر خان سے ملاقات ہوئی اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے کروڑوں میں وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا اس نے کچھ باتیں آپ نے مجھے کہا یا آپ نے کسی کو بتانی نہیں لیکن میں نے کہا عامر میرا جیش آتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں کمال ہے یار تو اتنا آلی انسان اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں سے آنکھیں مت کرنے وہ چھڑو جیوے کئی بندہ ہے وہ کیا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا اور نور جہاں مری ستائیس رمضان شب قدر جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرے تو حساب کتاب کوئی نہیں تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں پچھے کاپیاں پھاتے بہتے بہتے جو لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرتا وہ تو کریم ہے وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو اور وہ مری ستاوی رمضان شب قدر لو جی مولانا صاحب کھو جی نور جہاں ستاوی رمضان نمر گئی میں کہا اللہ تے کیس کر دے اللہ تے مقدمہ کر دے اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا وہ دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو دھن رے دنیے اپنی دھن بڑھائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بے نولے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں ایک ادھر جاتی ہے امت میں صفات محبت دو اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لوگ ایسے عجیب میں مل کے نیچے اتراؤں جی پھر جی اس نے توبہ کر لی جی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا اس نے جی داڑی رکھنے کے نیت کر لی میں کہا دو لٹر میرے سیرے شمارو کیا میں انہوں ملیا کیا ہوں گا ایسے بے وقوف ایسے بے وقوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے وہ شراب پیتا ہے آپ اس کو نہ بٹھائے کریں کہا اچھا اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی اللہ نے کہا ہے سو نمبر لوگے تو پاس کروں گا اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا میرے اپنے علاقے کا واقع ہے ایک ذمہ دار تھے بڑے گھالیاں بھی بہت دیتے تھے ذکر بھی بہت کر دیتے تھے یعنی یہ تو میں نے آپ سامنے دیکھا گھتا سی پڑھنا سو ہاں اللہ الحمدلہ کسے نوک کرتے ہیں یہ نہیں کناہ یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا اوہ سے کہا پھر دوبارہ دروشے پڑھنا چاہتا پھر اوہ دروشے پڑھنا چاہتا وہ فوت ہو گئے وہ خام میں کسی کو ملے اس نے بقیدہ سوال کیا میہ صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی میرا ذکر بڑھ گیا بکشش ہو گیا بھائیو قدر کرو قدر کرو میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں بطور انسان کمال انسان اس کو دین کا کچھ بتا نہیں حج پہ کیسے آگئے ماں نے کہا تھا میں نے کہا تجھے کوئی گفت کرنا چاہتا ہوں تو امہ نے کہا بیٹا مجھے گفت نہیں چاہے مجھے حج کرا دے حج پہ چل پڑھ